آپ کے پاس کچھ پرچیاں آئیں گی ان پہ کوئی ایک لفظ لکھ دی جائے گا کوئی بھی ایک ورڈ اور پھر اس کا جادو آخر میں کھولے گا یہ درخواست ہے ندیب ہاؤنیشن جنہوں نے بلایا کہ اسے ہم پورا کریں اسامہین میں داستانیں سناتا ہوں داستان گو ہوں دنیا بھر میں گھوم کے ادھر ادھر لیکن آج جو آپ کے سامنے فن پیش خدمت ہے وہ داستان گوئی کا ایک ساتھی قصہ گوئی تو قصہ گوئی کے انداز میں آپ کو کچھ چند باتیں کیونکہ حکم یہ ہوا تھا کہ بچے ہوں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک انجیو ہے تو جو پہلا قصہ میرے ذہن میں آیا چند برس پہلے ہم داستان سناتے سناتے رشیہ پہنچے اور وہاں پہ ایک بوڑی خاتون نے ایک قصہ مجھے سنایا جو آپ کے پیشے خدمت ہوگا لیو ٹالسٹائے اس کے رائٹر تھے مجھے ابھی صحیح سے یاد نہیں ہے یہ دستان تو تھوڑا میں نے اپنی اس میں آمیزش کے ساتھ ہوں تو صاحب ہوا یوں کہ ایک سیٹ جی تھے اور سیٹ جی کو ہر دم یہ شوق کے کیسے میری زمین جائدہ بڑھ جائے وہ ہر حربہ اپناتے ہر کام وہ کرتے جو ان کی دولت میں اضافہ کرے گا کوئی بھی جال کوئی بھی فرید سیٹ جی سے بچانا تھا سیٹ جی کی واحد ایک بیوی اور ایک بھائی پھر بھی ان کا یہ حال کہ کیسے یہ پورا گاؤں میرے قبضی میں آ جائے وہ حساب بناتے ایک کتاب بناتے ہیں سیٹ جی کے پاس اچھی خاصی زمینیں تھیں ایک دن وہ آرام سے بیٹھے تھے کہ داستان سنانے والا آؤ ان کے قریب بیٹھا داستان سنانے والا اسے داستان کو کہتے ہیں داستان کو آیا سیٹ جی نے کہا بھئی زمینیں تو بہت ہے ہمارے پاس بھئی داستان سنانے والے داستانوں میں سے ایک ایسا راز بتاؤں کہ ہمارے پاس زمینیں اور ہو جائیں بھئی داستان سنانے والے نے کہا سیٹ جی اس میں راز کی کیا بات ہے لو سارا شہر جانتا ہے آپ نہیں جانتے ارے ہماری رانی جو ہیں وہ بوڑی ہو گئی اور ان کے آگے پیچھے کوئی ہے نہیں وہ اپنی زمین جائے گا بیچ رہی ہے آپ جائیے اور جھٹ سے خرید لیجئے ارے بڑا سستے دام پہ سیڑ جی گھر پہنچے انہوں نے اپنی بطنی زیز بات کا ذکر کیا تو سیڑھانی نے کہا جائلہ تو بہت ہے آپ کے پاس کتنی دولت کا کیا مریں گے آپ سیڑ جی نے کہا دیکھو دولت اور عورت پہ حسن تن دگنا راج چومنا بڑھتے اچھا لگتا ہے دیکھو بیاں سے لے کے اب تک تم کتنی حسین ہو گئی ہو سیڑھانی ذرا خوشی ہو خوشی میں آئیں سیڑ جی نے برابر رکھا ایک مرتبان کھولا جس میں دیسی گھی تھا ساتھ میں ان کا بھائی بیٹھا تھا سیڑ جی نے اس میں ایک تیلی ڈالی دیسی گھی کے مرتبان میں اپنی روٹی دیکھو بیگم تم کتنے عیش میں ہو تمہیں گھی چپڑی روٹیاں مل رہی ہیں کھانے کو بیگم بولی یہ بھی تو میرے ہی گھر سے آیا تھا ہاں آپ تو بھس سکتے ہیں بلکل اب یہی ماں ہو لے سیڑ جی نے کہا ہاں تو تمہارے گھر سے آیا تھا جب ہی تو احتیاط سے خرج کر رہے ہیں یہ دھوڑنا کے بعد ہو سارا دیکھو میرے بھائی بیا کرنے کو اس لیے منا کرتا ہوں تم کہتے ہو کہ مجھے دولت سے پریم ہے اس لیے بیا نہیں کرنے لیتا دیکھو بیویاں ایسے بات بات پہ جو باتیں لگاتی ہیں اس سے سر میں درد ہوتا ہے یہ کھیک آگے گی میرا من بھاری بھاری رہے گا لو جی سیڑ جی اپنے بھائی کا بیا نہ ہونے دیں سیڑھانی پریشان نہیں ہے سیڑ جی کہتے دیکھو کتنے سکھ میں ہو تم یہاں پہ اگر تمہارے بابا مجھ سے بیانہ کرتے تو سوچو کیا ہوتا اور سیڑھانی دانت پیشتے ہوئے کہتی ہوں اچھا ہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے لیتے صاحب صبح کا سورج نکلا اور سیڑ جی چل دیئے رانی کے پاس ان کی زمین خرید میں سیڑ جی پہنچو جا کے رانی جی کو اپنی مند کی دویدہ بتائی اور آخر میں بولے لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا امیر ہوں میری ایک بیوی میرا بھائی اس کا بیان یوں نہیں ہوتا کہ میرے پاس اتنی دولت نہیں اس کا بیادر ہوں کوئی اچھا سیڑ اپنی لڑکی نہیں دیتا بھئی دانی کا دل پسی جا دانی نے کہا بھئی لے زمینے جو پیسے ہیں دے دے زمینے ومینے جب ہو گئی سودا ہو گیا سیڑ جی گھر آئے لوٹ کے بڑے خوش ہوئے بھئی بڑی زمینے مل گئیں کہانی سنائی اب سیڑ جی بیٹھے ہوئے تو سیڑ جی نے کہا بھئی سیڑانی ہمارے پاس وہ زمینے ہو گئی ہم بڑے آدمی ہو گئے سیڑانی نے بھولا آپ اب اتنے بڑے نہیں ہوئے وہ جو داستان سنانے والا تھا نا وہ آپ سے لمبی لمبی داستان نے رانی کو سنا کہ زمین آپ سے زیادہ لے گیا سیڑ جی کے بڑے منل پہ لگا میرے پاس جو آیا جو آیا ہے یہ تو مجھ سے پہلے اس کے پاس چلائے گیا اب سیڑ جی فکر میں بیٹھے رہتے ہیں کہ میں کیسے اور تنی ہو جاؤں سو ایک بار پھر وہ داستان بھئی ہمیں پتا چلا ہم سے جالا ہے جمینیں تو تمہارے پاس ہیں بھئی دیکھو یہاں تمہارا کام داستان میں سنا بھئی ہمارا کام میں بیپار ہمیں بتاؤں گا اور جمینیں کیسے دلیں تو بھئی داستان سنانے والے نے کہا کہ بھئی وہ جمنا کے باہر میں سرکار جو ہے لوگوں پر مفت دلیں بیٹھ رہی ہے اور آپ چاہو تو اس میں سے خرید بھی لوگ وہ بڑی سستی ہے سیڑ جی بھوڑے خوش ہوئے سیڑ جی نے کہا میں صبح جاؤں گا زمینہ خریدنے کے لیے سیڑ جی کے پاس ایک گھوڑا تھا اس گھوڑے کو لے پہ چل دیا اچھا گھوڑے کی بات یہ تھی سیڑ جی بھوڑے میں نہیں چلتے تھے گھوڑا ساتھ لے کے جاتے تھے اب گھوڑے میں یوں نہیں چلتے تھے کہ جب ہی گھوڑے پہ چلیں گے اس پہ زور پڑھا گا وہ چار آزادہ کھائے گا اور گھوڑا ساتھ بھی یوں لے کے جاتے تھے لوگوں پہ روپ پڑھا رہے ہیں ہم نے بھی کاری خریدی تھی در میں گھڑی ہے ہمیں ایسی آجاتے ہیں روپ رہا جی مول لے والوں پہ جا سیڑ جی پہنچے زمینے ومینے خرید لی انہوں نے اب جب وہ آئے واپس وہاں سے لوٹ کے بڑا بوش ہوئے گا ہم نے تو بڑی زمینے خرید کی سرکار سے ہیں کچھ دن گزرے کسی نے کہا جی وہ تو آپ سے بڑے بڑے مہت کئی زمیندار ہیں سیڑ جی بڑی لگی سیڑ جی نے اپنی یہ گھر بار کی ساری زمینے ومینے بیچی اور جا کے ہمارے زمینے بڑے زمیندار بن جا سیڑ جی بڑے سک سے رہے ہیں مجھ سے بڑا کوئی جمیزہ آگیا ہے ہر آدمی کی ہی تو لانسائی دیگر میں جو بھائی میں ہی بن جاؤں جی اممہ نہیں میں بس ہوتا ہوں جی سبھا ہٹنا اممہ گیتی چلو بھی بیٹا کانی سنانے جانا ہے تو جی کیا ہوا سیڑ جی بڑے کش اب توڑے دنگ میں سنانے والا پھر گزرا سیڑ جی نے کہا ہمارے بازے بھی سکچے جمینیں ہم بڑے سیڑ ہونا اب تو بھی در سا گزرا کرو سلام کر کے گزرا کرو ایسے والا بھائی جی کو سیڑ جی آپ کے پاس جمینیں ہوئی انہیں تو بہت ہیں لیکن سب سے بڑے سیڑ ہوئے یہ آبا بھی جمینوں والے اور بھی لوگ ہیں اب اب اور کونے بھائی وہ سیڑ جی دے وہ پہاری کے پارد آو گے وہاں پہ گاہوں ہیں اور وہاں پہ جو بکریاں چرانے والے ہیں گڑریوں وگیرہ ان کے پاس بڑی زمینیں ہیں بھائی تو کھیتی کسانی تو ان لوگوں کو آتی نہیں اے جی بے پاری بے پار انہیں آتا نہیں جمینیں بیچتے نہیں وہ تو دنگڑوں کا چراتے رہتے ہیں جمینیں بہتے ہیں ان کے پاس آپ کھرید لو بڑی سستی دیں بڑے سیدھے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ لے جاؤ توفہ وفہ تو جی وہ بڑے خوش ہو جاتا میں بھی خوش ہو جاتا ہوں تو جی بڑے خوش ہو جاتا ہے انہوں نے اپنی دھر ادھر سے جمینے میں دو چار بیچی سارا پیسہ جمع کیا اور جی وہ گھوڑے پہ چل دی ہے وہ داستان سرائنے والے کو اس بار انہوں نے ساتھ لے لیا انہوں نے کہا یہ ترکیی پہ اپنی پہلے لگا لیتا ہے خود اپنا معاملہ نمٹا لیتا ہے سیدھے پہنچے وہاں پہ اب جی اب جی وہاں جا کے انہوں نے شیدھے جی نے کہا جی میں جمینے قریب میں جاتا ہوں وہاں جو ہمارا سردار ہے جی وہاں آیا جو وہاں آپ کو جمینے دے گا اب سردار آیا بڑی سے پکڑی بڑی بڑی ملچے کانوں میں کندل بڑا سا آدمی آیا بیٹ گیا ہاں بھئی کیا کرنا ہے جمینے لینے ہیں ہاں ہاں تمہارا چیرہ دیکھتی پہشان جائے تو ہم سے تم زمینے لینے آیا ہوں چلوں بھی لے لو کیا حساب بھئی ایک دن کے ایک ہزار روپل بھلہ ہندوستان میں کہو تو جی روپیہ ادرس رسیا کی کان تو جی ایک دن کے ایک ہزار روپل ہے اب سیڑ جی کو سمجھیا ایک دن کے ایک ہزار روپل ہے بھئی سیڑ جی بات یہ ہے کہ تم چلنا شروع کرو ایک دن میں جہاں کا چکل لگا کے واپس آجاؤں گا اتنی جمین تمہاری ایک ہزار روپے تمہیں دے لے شید دی وڑا سیڑ جی نے اپنے دماغ میں ساری زمین تیار کی کہ صبح اٹھتے ہی چلوں گا نیو جاؤں گا جب سورج مغرب سے مشرک آیا گا میرا سایا ادھر ہوگا سمجھ جاؤں گا پھر ادھر جاؤں گا پھر جب سایا ادھر ہوگا واپس آؤں گا ادھر سے بھوم کے ادھر آ جاؤں گا زمینیں ہو جائیں گا سیڑ ہوگی یہ گھوڑی بھی مہری ہوگی ساپ پہنچ گا سبح سبح ہوئی داستان سنانے والا آگیا وہ چل دیئے اماں جو وہ پہنچے تو وہ گاؤں کے سب چروائے جم آتے ان کا سردار بھی تھا وہ ایک ٹیلے پہ کھڑے پہتے ہیں پاڑی پہ تو سردار نے کہا بھئی رقم لائے وہاں جی رقم لائے اس نے کہا بھئی تم مہمانوں ہمارے ہم تمہارا آدھر کرتے ہیں سردار نے کہا بھئی اس میں وہ رقم لائے ہم آگ سے تو نہیں لیں گے تم دے دو اس نے ہزار روپے ڈالے چلو جاؤ اور یہ پیچھے پیچھے تمہارے یہ تو آدمی آئیں گے وہ زمین میں خونٹے گاڑتے رہیں گے تم جہاں جہاں جاؤں گے اب یہ داستان میں دیکھئے داستان آخر میں نہا کے کیسے ملے گی تو صاحب وہ ندھی فاؤنڈیشن سے تو صاحب وہ چل دیا پیچھے پیچھے دو خونٹے گاڑتے ہیں وہ خونٹے گاڑتے ہیں ایک داستان دنانے والے وہ دور دور چلتا رہا تھا دیکھتا رہا تھا کیا ہو رہا ہے پتھر پر بیٹھ جاتا اب صاحب وہ چلتا رہا چلتا رہا جب دوپہر ہوئی اس نے دیکھا میرا ساید ادھر کو آیا اب دوپہر ہوئی اب میں موڑ جاؤں تو ایک نے دوسرے سے با بھائی بہت دیر ہوئی ایسا ہے سیدھ کو دھر کو جانے دوں ہے بھائی ہم سیدھے چلتے ہیں وہ پانی کے آگے چشمہ ہے وہ خجور کے باگ ہیں پانی لیں گے خجور بھائیں گے آرام چاہ جائیں گے اب سیدھ نے یہاں سن لی سیدھ نے کہا بھائی دیکھو ایسا ہے ارادہ تو بن لیا تھا لیکن میرا دل کہنا ہے کہ آگے وہ چلے آگے دیکھو کچھ اور ملے گا اب خجور کے باگ کی تو بڑے گی سیدھا تو چلتے لوگیں چلتے 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 کی پڑے چلتے 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 کی نہیں بہایا ججمہ آیا ہم سیدھ جی کہا بھائی بھائی ہم نے ایسا خیال تھا اسا ہے خجور آ رہت کیا بھائی جیسے وہ خجور کے بھائی آپ ہوں بھائیوں ابھی ان دو میں سے ایک نے پڑھلیا پھائی ہم نے کھھجور تو یہ لے بھائی پانی ہمارے پاس ہے انگو یہ پیلو اب آپ نے سوچا آپ کی بات اب سیڑ جی نے کہا نہیں میں نے باسکنے لیت ہو سیڑ جی نے کہا ہاتھ کرو گیا بھئی اب ہم ادھر کو موڑ لیں بھئی اب سیڑ جی نے تھوڑی دور ادھر کو چلے تھے کہ دوسرا بولا کہ بھئی یہ آگے نا بستی ہے اس میں ناشتے کانے والے رہے ہیں بہن کی عورت ہے بڑی خوبصورت ہے میں چلی ہوں چکل آگے 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 اب سیڑ جی نے یہ بات بھی سن لی اب سیڑ جی کہے تو کیسے کہے سیڑ جی نے کہا ہوا یہ آسا ہے میں ادھر کوئی چلتے یہ جمین بھی میرے حسنے میں ہو جائے گی اب سیڑ جی نے آگے کوئی چلے تو زرہ نرم زمین آئی زرہ ہری آلی آئی زرہ کھیتی آئی سیڑ جی خوش ہوگا بھئی کام بن گیا بھئی زمین اصلی والی تو ہوگا اب سیڑ جی آگے 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 دکھتا ہے ایک پلوٹ ہوگئے دو ہوگئے چار ہوگئے چلتا رہتا ہے سیڑ جی چلتا رہتا ہے اب سیڑ جی ساپ یہ ہمیں پوری رات میں سنا ہے ہی دنوں نے کہے چھوٹی کر دے سنا رہا ہوں انہوں نے تو سیڑ جی کو پوری رات چلایا تھا تو ساپ ہوا ہی ہوں کہ ادھر پہنچے بھستی بھائی سیڑ جی نے کہا ہمیں بھستی نہیں ہے بھائی بھستی کا ذکر تو میں نے سنا تھا آپ کیے بتایا سیڑ جی نے میں سن لیا بھائی بھستی تھی چلی رہی ہوئی ہوں کہ ہے تو ایسی کھانا مدوس لوگ ہوتے ہیں سیڑ جو خیال آئے ہیں یہ لوگ بڑی دنبی کہانیاں دنہارہہ ہیں بھاپس چلو خرپو سیڑ جاں دی واپس جب وہ واپس آ رہے تھے تو کسی ایک نے کہا بھای ایسا ہے یہاں جنگل ہے بھرابروں اور جنگل میں جانور چھتے رہتے ہیں میں جا کے یہ گھتی بھگری بھگڑنا ہوں میرا کام ہو جائے گا سیڑ جی نے دور تک آئے سیڑ جی نے کہا یہ بات تو بڑی آیا ہے کہ اگر میں جنگل میں سے ہو لوں تو وہ جنگل بھی میرا ہو جائیا اب سیڑ جی نے جنگل کی طرف گئے انہیں احساس ہوا کہ یہ تو سورہ دھلنے لگا شام آگئی جیسے جندگی میں ہوتا آدمی کا احساس ہوتا ہے جیسے شام آگئی سیڑ جی کہا وہی اب نہیں ہے اب چل لیں واپس اب سیڑ جی نے دور لگائی انہوں نے کہا بھی یہ پچھے سیڑ جی بھاگو نہیں تو سورہ دھول جا گا سورہ دھولنے تک اگر تم پکڑی تک نہیں ہو چھے تو کچھ نہیں ملنے گا وہ پیسے رکھ لے گا سردار یہ میں بتا دوں تمہیں بات آپ سیڑ جی نے دور لگائی وہاں سے کہ پورا دن گیا اور پیسے لگائے اب دور لگاتے 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 صاحب ان کا ساس پھولنے لگا وہ گرنے لگے انہوں نے سامنے ٹیلہ نظر آگیا ہوئی اور ٹیلے پہ سردار کھڑا تھا سارے لوگ کھڑے رہے ہیں لو جی صاحب انہوں نے کہا کوئی اور دور لگا تو سیڑ جی نے کہا پانی بلا دو تو لوگوں نے کہا بھی دیکھو سیڑ جی بات ہے سیڑ جی ہم اپنا پانی پلا نہیں سکتے آپ کو ہم بلائیں گے نا یہ جندگی میں کچھ نہیں لگا ہم تو گریب لوگ ہیں ہمارے پانی کا یہ منتر ہے ہم دے نہیں سکتے web ڈسیڑ جی نے کہا چلو کھڑ دھوڑ دھو منجر ہے شیڑ جی بھاگتے بھاگتے گری بھرتے بھرتے بھorte لمだから respostaários طرفئی زیدان جی سے кому سے بھولنے لگا تو سب دھنڈا دھنڈا میرات پی ہو جاؤں گا مجھے وڈی بھاگے وڈیٹان جی طرف درم سے ماہوس hablando کہ لو جی صدا دے ر corpse لہو سردار تھا وہ آگیا وہ's نے دیکھا بھائی لو بھائی یہ بھی ہجاروں گز کی چاہت میں دنیا سے چلا گیا اس کے نصیب میں بھی دو گز جمین ہی تھی لے جاؤ اسے جا آٹھ دس اس کے ساتھ ہی دفعہ نے وہاں ہے تو کتنے آئے یہ بھی چلا گیا ابھی داستان چننے والے نے کہا بھائی سیڑ جی تم آٹھ دس لوگوں کے ساتھ کھیل کر چکے وہ سب چلے جاتے آخر میں جاتے ہو اس کے نصیب میں بھی دو گز جمین تھی اگر کسی آج میں نے ٹوپی چھولی کسی دن تمہاری تو کیا ہوگا بھائی اب اس نے کہا بھائی دیکھو بات ایسی ہے تو ابھی بھی اگر اس نے چھولی تو ابھی اس کے نصیب میں دو گز جمین ہی ہوتی ہر آدمی کے نصیب میں دو گز زمین ہے آسمانوں پہ پہنچیں بلندیوں پہ پہنچیں لیکن جہاں زندگی میں وہ راستے ملیں کہ دل کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے نصیب میں چار لگنی اور دو گز زمین ہیں تو ایسے لوگوں کا جو بچوں کے لیے اور ان کی زندگی کے لیے کام کر رہے ہیں کہ وہ بہتر وقت گزاریں ان کا ساتھ ضرور دیجئے گا یہ داستان مجھے یاد آئی تھی آپ لوگ چاہیں تو تعلیم بہتر وقت گزاریں ان کا ساتھ ضرور دیجئے بہتر وقت گزاریں ان کا ساتھ ضرور دیجئے